پیارے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ٹیپو سلطان ٹاپک سوالات اور ان کے جوابات بچوں ہم نے یہ سبق کمپلیٹ کیا اب ہم اس کے کچھ سوال دیئے گئے ہیں ان کے جوابات پڑھیں گے حیدر علی نے کیا ترقی کی اور اس کی ترقی کا راز کیا تھا بچوں ہیدر علی جو تھے اس نے کیا ترقی کی اور اس کی ترقی کا راز کیا تھا بچوں اس کا جواب ہے ہیدر علی پہلے ہی ایک معمولی سپائی تھا پہلے ایک معمولی سپائی تھا لیکن بڑی حیمت والا اور بادر تھا اپنی حیمت اور بلند حسنی کی وجہ سے وہ محصور کا حکمران بن گیا تو بچوں نمبر دو جو ہے انگریز جنوبی ریاستوں کو کمزور کیوں کرنا چاہتے تھے تو بچوں اس کا جواب ہے انگریز جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے کیوں کرنا چاہتے تھے تو اس کا جواب ہے بچوں وہ ایسا اس لیے کرتے تھے تا کہ پورے مدارس میں ان کی حکومت قائم ہو جائے تو بچوں نمبر تین جنوبی ریاستوں کو کمزور کرنے کے لئے انگریزوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تو بچوں اس کا جواب ہے انگریزوں نے ایک ایک کر کے جنوبی ریشتوں کو زیر کیا اور وہ سارے مدارس پر حکومت کرنا چاہتے تھے وہ کچھ دیسی ریشتوں کی مدد سے حیدر علی کی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے انہوں نے ٹیپو سلطان کے سرداروں کو جائداد اور جاگیدار کی لالج دے کر غداری پر امادہ کیا تو بچوں اس کے بعد ہمارا جو چوتھا پیسن ہے ایک انسان کی حیثیت سے ٹیپو کی عظمت کن باتوں سے معلوم ہوتی ہے ایک انسان کی حیثیت سے ٹیپو کی عظمت کن باتوں سے معلوم ہوتی ہے بچوں اس کا جواب ہے ٹیپو کی عظمت ان باتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بلند حوصلہ باہمت اور دلیر تھا انگریزوں کی طاقتور فوج سے ذرہ بھی نہیں ڈرتا تھا تو بچوں اس کے بعد پانچہ ہمارا کوئسٹن ہے ٹیپو کی قوت کو کمزور کرنے کے لئے انگریزوں نے کیا کیا تو بچوں اس کا جواب ہے ٹیپو کی قوت کو کمزور کرنے کے لئے ایک تو انگریز لگتار لڑتے رہ دے تھے اور پھر دیسی سرداروں کو جاگیدار اور جہداد کی علاج دے کر خود ٹیپو ہی کے حلاف اکسایا تاکہ اس کی حمد جو ہے وہ پست ہو جائے یعنی کمزور ہو جائے تو بچوں اس کے بعد ہے ہمارا کوئسٹن اپنی جنگی صلاحیتوں کے علاوہ ٹیپو نے کن صلاحیتوں کا ثبوت دیا تو بچوں اس کا جواب ہے ٹیپو میں جنگی صلاحیتوں کے علاوہ اور بھی صلاحیتیں تھی وہ حمد اور خوصلے کا مجسمہ تھا شیر کا شکار بندوق سے نہیں بلکہ تلوار سے کرتا تھا بچوں ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ جو ٹیپو تھا وہ شیر کا شکار بندوق سے نہیں بلکہ تلوار سے کرتا تھا وہ شیر کو بندوق سے مارنا بہت دلی سمجھا تھا اس وجہ سے اس کو شیر محصور بھی کہہ دیتے ٹیپو کا یہ جملہ مشہور ہے کہ گیدر کی صدا سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے تو بچوں اب ہمارا آخری جو کوئیسن ہے ٹیپو نے اپنی ریاست میں کیا صلاحیت کی جہاں ٹیپو کو انگریزوں نے کبھی آرام اور سکون سے حکومت کرنے نہ دی وہاں ٹیپو نے ریاست کو بہت سے اصلہ کام انجام دیے اس نے علوم و فنون کو کافی ترقی دی اہلہ تعلیم کے لیے ایک یونیسٹی قائم کی سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی اور انسانی قربانی کلا کم کلا کما کر دیا اور ریست میں امن و امان قائم کیا تو بچوں آج ہمارے یہ ساتھ کوئیسن اور ان کے جوابات تھے اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے اللہ حافظ موسیقی